بڑھ بھیڑ ہوئی ہے جس میں دو جوان گھائل ہو گئے ہیں انہیں علاج کے لیے اسپتال میں لے جائے گیا ہے علاقے میں سرچ آپریشن اب بھی جاری ہے سوٹر کے مطابق بانڈی پورا میں آتنکیوں کا یہ گروپ پاکستان سے گسپیٹ کر چکا ہے اور علاقے میں اکیس اپیل سے سینہ پولیس اور آردھانیک پل کا سینٹ آپریشن چل رہا ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دے رہا ہے بانڈی پورا سے جوانکشم کے بانڈی پورا سے بڑی خبر سرکشا کرمی اور آتنکیوں کے بیچ مٹھ بھیڑ ہوئی ہے جس میں دو جوان فیلال گھائل بتا جارہے ہیں انہیں علاج کے لیے اسپتال لے جائے گیا ہے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے سوٹر کے مطابق بانڈی پورا میں آتنکیوں کا یہ گروپ پاکستان سے گسپیٹ کر چکا ہے اور علاقے میں اکیس اپریل سے سینہ پولیس اور آردھانیک بل کا سینٹ آپریشن چل رہا ہے اس اپریشن میں ہیلیکوپٹر تو بھی مدد لی جاری ہے اور آپ دے سکتے ہیں تصویریں بانڈی پورا کی تصویریں ہیں جموکشم کے بانڈی پورا کی تصویریں ہیں بانڈی پورا میں سرکشا کرمی اور آتنکیوں کی بیچ مٹھ بھیڑ ہوئی ہے جس میں دو جوان گھائل ہوئے ہیں جوانوں کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا علاقے میں سرچ آپریشن لگاتار جاری ہے علاقے کو کورٹن اوف کیا گیا ہے شکنجا کسا جا رہا ہے سوٹروں کے مطابق بانڈی پورا میں آتنکیوں کیوں کہ یہ گروپ پاکستان سے گھسپیٹ کر چکا ہے اور علاقے میں 21 اپیل سے سینہ پولیس اور ارسینک بل کا سہیم تو آپریشن چل رہا ہے اور یہ اس آپریشن کی کچھ الگ الگ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں سکرین پر چھے الگ الگ تصویریں آپ دیکھیں یہ جو آپریشن ہے بانڈی پورا کی اس آپریشن میں ہیلیوکاپٹر کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے ہیلیوکاپٹر کی مدد لی جا رہی ہے اور پوری طرح سے کوشش ہے کہ جو آتنکی وہاں چھپے ہیں اس علاقے میں انہیں چاروں طرف سے گھیرا تنگ کر دیا جائے ان کے لیے بند اور اسی گھیرا تنگ کیا جانے کی الگ الگ تصویریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں بانڈی پورا سے یہ خبر ہے جموکشمی کے بانڈی پورا سے یہ خبر بانڈی پورا میں سرکشہ کربیوں اور آتنکیوں کے بچ بڑھ بھیڑ ہوئی ہے جس میں دو جوان فیلحال گھائل بتا جا رہے ہیں بڑھ بھیڑ میں جو پہلے ہی راؤنڈ آف فائرنگ ہوئی ہے اس میں دو جوان گھائل ہوئے ہیں انہیں علاج کے لیے اسپتال لے جایا گیا ہے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور کوشش رہی ہے کہ جو آتنکی جو بتا جارہا کہ پاکستان سے آئے ہیں انہیں کسی بھی صورت میں راہ فرار اختیار نہ کرنے دیا جائے ستروں کے بطابق بانڈی پورا میں آتنکیوں کا یہ گروپ پاکستان سے گھسپیٹ کر چکے آیا ہے اور اس علاقے میں 21 اپریل سے سینا پولیس اور ارسینک بل کا سنگت اپریشن چل رہا ہے فالنین پر موجود ہمارے پورٹر سعید سعید بتائیں اس وقت کیا تازہ جانکاری مل رہی ہے اس انکاؤنٹر کے حوالے سے یہ فلال جو تازہ جان کری ہے کہ جو خوش کی جو نئے دسکے ہیں وہ علاقے کی اور جا رہے ہیں اور یہ جو پاکستان ہے اور مجید کچھ اللہ کو میں پھلائے گیا کیونکہ یہ جو پھارستے ایریا ہے ملکے ہم پھارستے رہیں جائے کافی گنہ جنگل کانی جنگلہ تھے وہ بہت بڑا رہی ہے اور یہ جو کارڈن سرکشہ آپریشن ہے اور علاقے اس میں جڑ گئے ہیں کیونکہ خوش اور پولیس کی یہی کوشش ہے جو ٹیرینس سے ان کو بھاگنے کا کوئی موقع نہ ملے اپنے پہلے بھی آپ کو بتا ہے کہ یہ ایلیکشن چل رہا ہے اس وقت ریلیاں ہو رہی ہیں سیاسی پارٹیوں کی اور آئیستے میں خوش یا پولیس کو یہ رسک نہیں لینا چاہے گے کیونکہ کہا جا رہا ہے یہ جو ٹیرینس کا گروپ ہے ان کا ماجیو بھی یہی ہے کہ وہ اس ایلیکشن میں رکھنا آدازی لازنگی لیکن پھرہ جو سرکشہ کرمی ہے انہوں نے گیری کومتی تنک کر دیا اور کچھ اور علاقوں میں جو سرچ آپریشن بھوشتہ جاری ہے سعید بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے آپ سے پھر ہم اپڈیٹ لیں گے بولٹین کا اگلے حصے میں تو آپ کو انہیں بتایا کہ کس طرح سے وہاں پر یہ حالات سرک چل رہے ہیں بانڈی پورا میں جو اس وقت آپریشن چل رہا ہے بانڈی پورا میں اور اس آپریشن کے تحت وہاں جو خبر ہے اس کے مطابق دو سینہ کے دو جوان جو ہیں فیلال غائل ہوئے ہیں اور لیکن ہر طرف سے گھیرنے کی کوشش سینہ کے ذریعہ چل رہی ہے بانڈی پورا وہ سرکشہ کرمی اور آتنکیوں کے بیچے مٹھےڑ ہوئی جس پہ دو جوان غائل ہو گئے علاقے میں سینٹ اپریشن جاری ہے سوتروں کے مطابق بانڈی پورا میں آتنکیوں کا یہ گروہ پاکستان سے گھسپیٹ کر چکا ہے اور علاقے میں اکیس اپریشن سیرا پولیس وراندف سینک بل کا سینٹ اپریشن چل رہا ہے